آہد سیما صاحب کے پاس جو اہدہ تھا وہ بیوروکریسی والا تھا کہ وہ پورے پاکستان کی بیوروکریسی کو دیکھ رہے تھے یہ ایک بہت بڑا اہدہ تھا جو کہاں آہد سیما صاحب نے کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا ہے کہ وفاقی وزیر فوال حسن فواد مشیر آہد سیما اور وزیراعظم کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں توکیر شاہ ان کو اہدوں سے اٹھایا جائے کیونکہ اگر یہ موجود رہتے ہیں تو صاف شفاق منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے بہت بڑی خبر شہر اقتدار میں اس وقت زیر گردش ہے اس خبر میں کتنی حقیقت ہے اس پر فہیم اختر صاحب کی رائے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج انیس دسمبر ہے اور شہر اقتدار سے میں ہوں صدیق جان اس وقت ہم موجود ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے باہر میرے ساتھ اصداللہ خان صاحب موجود ہیں اور فہیم اختر صاحب موجود ہیں فہیم اختر الیکشن کمیشن کے سب سے بہترین دو تین رپورٹرز میں سے ایک ہیں اور بڑی بڑی الیکشن کمیشن کی دائی ہیں اور الیکشن کمیشن کی بڑی بڑی خبریں برے کرتے ہیں تو آج پہلی بڑی خبر آئی ہے الیکشن کمیشن سے پہلے اس خبر کی تفصیلات دے لیتے ہیں پھر اس پہ اصداللہ خان صاحب کا نالیسز لیں گے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کروں گا فہیم اختر صاحب آہد چیمہ صاحب کو کیوں عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے یہ ایک بڑی لمبی سٹوری ہے آپ کو پتہ ہے آہد چیمہ صاحب کے پاس جو عہدہ تھا وہ بیوروکریسی والا تھا کہ وہ پورے پاکستان کی بیوروکریسی کو دیکھ رہے تھے یہ ایک بہت بڑا عہدہ تھا اور بیوروکریسی اگلے عام انتخابات کرانے جا رہی ہے جو کہام آہد چیمہ صاحب نے کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آہد چیمہ وغیرہ کے ساتھ معاملات کافی دنوں سے گڑھ بڑھ کر رہے تھے کیوں الیکشن کمیشن چاہتا تھا کہ بیوروکریسی آپ تبدیل کریں یہ تبدیل نہیں کر رہے تھے دی سی اسلام آباد والا معاملہ تھا اسی طریقے سے لاہور کے کچھ اور معاملات تھے پنجاب کے معاملات تھے تو وہاں سے سپورٹ نہیں مل دیئی تھی تو پھر ایک درخواست آئی میاں عزیز الدین کاکہ خیل ہیں خیبر پختون خواہ کے خزیلے سے ان کا تعلق ہے یہ بڑے سنے جاتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے بڑے قریبی ہیں محبہ وغیرہ باکستانی ہوں گے محبہ وغیرہ باکستانی ہیں انہوں نے درخواست دائر کی درخواست میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ وفاقی وزیر فوال حسن فوال مشیر آہد سیما اور وزیراعظم کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں توقیر شاہ ان کو عدو سے اٹھایا جائے کیونکہ اگر یہ موجود رہتے ہیں تو صاف شفاق منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے ان سب کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے الیکشن کمیشن نے دو تین سماعتیں کیوں اور آج فیصلہ سنایا اور آہد سیما کو فوالی طور پر عدد سے اٹھانے کا حکم دے دیا جبکہ فواد حسن فواد کا انہوں نے کہا کہ 21 دسمبر گھوم دوبارہ اس کے اوپر سماعت کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے جبکہ توقیر شاہ صاحب پہلے ہی اسطیفہ دے چکے ہیں چھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ ساتھ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھلو کہ کوئی منیجورٹکرز پڑھے ان میں کوئی آئی جی اسلام آباد اور ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کے والے سے بھی ذکر تھا وہ بھی اسی کیس میں کون کا معاملہ ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ہوا لیکن الیکشن کمیشن اس سے پہلے جو ہے وہ حکومت کو کئی دفعہ کہہ چکا تھا کہ آپ ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کو بھی ہٹائیں اور آئی جی پولیس اسلام آباد کو بھی ہٹائیں لیکن وہ نہیں ہٹ سکے الیکشن کمیشن اف پاکستان کی متعدد مرتبہ ایسے سمجھیں کہ تیریری طور کے اوپر ہدایات بھی گئیں دھمکی امیز ہدایات بھی گئیں لیکن کچھ نہیں ہوا اور بلاخر الیکشن کمیشن کو انہی کو دی آر اسلام آباد بنانا پڑا فریم اختی صاحب آپ نے ایک بات کی کہ آپ کی بات سے تاثر یہ بن رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آج چیمہ صاحب کو کہا کہ آپ بیوروکریسی کو تبدیل کریں انہوں نے نہیں کیا پھر ایک درخواست آگئی سر الیکشن کمیشن نے تو نگران حکومت جب آتی ہے تو نگرانوں کی بھی نگرانی الیکشن کمیشن نے کرنی ہوتی ہے تو اگر بیوروکریسی کو تبدیل کرنا تھا تو الیکشن کمیشن کو اس کے والے سے آرڈر کرنا چاہیے تھا دیکھیں یہ ایسے ہدایات تھیں جو تحریری طور کے اوپر جاتی رہی ہیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گئی ہیں اور کم از کم تین تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن میں سماتے ہوئی ہیں وزیراعظم آفس کے لوگوں کو یہاں پر طلب کیا جاتا رہا تھا لیکن وہاں سے ریزسٹنس آتی تھی بیک اینڈ کے اوپر آہد چیمہ حساب ہوتے تھے میں آپ کو اندر کی سٹوری یہ بتا رہا ہوں کہ آہد چیمہ کو ہٹانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کئی شہروں میں یا کئی ازلاع کی اندر تو اس کی وجہ پیچھے آہد چیمہ صاحب تھے آہد چیمہ کا پتہ آپ کیوں ہیں آہد چیمہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی ہیں شباز شریف کے ساتھ بہت دن کا گہرہ تعلق ہے اور انہوں نے بیوروکریسی کے ذریعے انتخابات کرانے کے فرمائش کی تھی مسلم لیگ نون انہوں نے پوری کروا دی اب آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ گونگلوں سے مٹی جائنے والی بات ہے کام تو وہ کر چکے ہیں ہم دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن کر آ رہے ہیں ہم میوٹرل ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں دیکھیں اصل بھائی جو بات فریم صاحب کر رہے ہیں سترہ اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا آہد چیمہ صاحب نے سپتمبر اکتوبر نومبر دسمبر چار ماہ ہو گئے ہیں پیچھے الیکشن میں پچاس دن رہ گئے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ بیوروکریسی ساری ان کے ماتحب تھی ماتحب سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے تحضہ کرنا تھا کس کو ترقی دینی ہے کس کو کہاں لگانا ہے بیوروکریسی انہوں نے مرزی سے لگا دی جو ہمار باہر کرنی تھی فیلڈ سیٹ کر دی اور آج سکندر صدار راجہ صاحب اور الیکشن کمیشن یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم بڑے انڈیپنڈنٹ ہیں تو جب سترہ اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا درخواست نہ بھی آتی تو کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت نہیں یہ کام کرنا چاہیئے تھا دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا وہ جو آج سپرنگ کورٹ بار اور پاکستان بار کا جو علامی آیا ہے اس کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے تاثر دینے کے لیے نہیں ہم جانب دار نہیں ہم غیر جانب دار ہیں اس لیے یہ سارے کچھ کیا گیا دیکھیں الیکشن کمیشن کی آپ بیبیسی دیکھیں نا کہ وہ ایک ڈی سی کے بارے میں بار بار خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈی سی کو عوضے سے اٹھایا جائے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی ڈی سی کو ڈی آر او بنا جاتے ہیں یعنی جس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو عوضے سے اٹھایا جائے کیونکہ یہ الیکشن اس کے ہوتے میں نہیں ہونے چاہیے اس کو آپ ڈی آر او پوائنٹ کر دیتے ہیں تو اسی کیا لوجک ہے تو یا تو یہ بیبسی ہے یا پھر یہ ڈراما ہے دو اسی سے ہو سکتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آج ہمیں آہا چیما کی خبر بڑی لگ رہی ہے آہا چیما اپنا کردار ادا کر کے جا چکے جیسے فہم بتا رہے ہیں اب آپ چند دن کے بعد دیکھیں گا کہ جب یہ سارے ڈی آر او اپنا کردار ادا کرنا شروع کریں گے اور اس میں سے جب خبریں نکلیں گی تو یہ خبر ہمارے لیے ریلیونٹ ہو جائے گی کہ آہا چیما چلے گا یا آہا چیما برقرار رہے اور اسی طرح سے جب ایگزیکٹیف سے سارے ڈی آر او اپنا رول پلے کریں گے تو اس سے جو خبریں نکلیں گی اس سے ہمیں اندازہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو یہ جو الیکشن کمیشن اپنی ایک طرف اپنا بتا رہا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا ساتھ ہی وہ اپنی بیبسی کا بھی تو اظہار کر رہا ہے کہ بھائی ہم ایک ڈی آر او کے بارے میں خط لکھنا چاہا آپ دیکھیں متعدد بات چیف الیکشن کمیشنر سے سوال کیے فہم نے کیے اور لوگوں نے کیے کہ جی الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں مینیج کر رہے ہیں آپ ایک سیسی مارکر جلسے کیوں نہیں ہونے دے رہے ہیں آپ نے خط لکھا تھا اس کا کیا بنا آئی جی کو ہٹھانا تھا ہٹھے کیوں نہیں اس سارے سوالوں کا وہ ایک ہی جواب دیتے رہے تھے کہ الیکشن شیڈول جاری ہونے تھے پھر ہم یہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں الیکشن شیڈول جاری ہو گیا ہڈا دیا انہوں نے ڈی آر اپنے ہوتے سے ہڈا دیا انہوں نے آئی جی کو اپنے ہوتے سے تو الیکشن کمیشن جو ہے یہ وہ کہتا ہے نا کہ دن چڑھ گیا یہ شام کی میں کرنی ہے تو یہ دن چڑھتا ہے اس کی شام انہوں نے کرنی ہوتی ہے آپ دیکھیں گے اسی طرح سے الیکشن میں اتر جائیں گے دیکھیں جو شفافیت ہے وہ دکھائی دینے چاہیے وہ شفافیت دکھائی دینے نہیں دی اصلا دیکھیں یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم نے ٹی وی چینلز کے ذریعے سنا کہ ہم نے بیروگریسی کی شفلنگ کی ہے دس دس گیارہ گیارہ ماہ ہو گئے عوضوں پر ڈپٹی کمیشنرز کو اسیسٹنٹ کمیشنرز کو بلکل جھوٹ بولا گیا ہے عدالت کے اندر کہ ہم نے شفلنگ کیا ہے پہلی بات دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا کام خات لکھنا نہیں ہے الیکشن کمیشن کا کام منت ترلہ کرنا نہیں ہے الیکشن کمیشن نے آرڈر کرنا یہاں سے کہ اس شخص کو عوضے سے ہٹا دیا جائے اس آرڈر کو کوئی بھی اس طرح سے نہیں اس کو وائلیڈ کر سکتا تو یہ ساری ایک سارے ایک فکس میچ ہے اور پورے پاکستان کو نظر آ رہے ہیں میں نے تو آج سے کوئی دو سال پہلے بتا دیا تھا کہ قوم کے آنکھوں کا اپریشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور قوم کو نظر آ رہے ہیں تو آج بائرل ایک طرف آپ دیکھیں نا الیکشن کمیشن اتنا باختیار ہے کہ وہ توہینے الیکشن کمیشن کا کیس سلا رہا ہے اور جیل میں جا کے سلا رہا ہے اتنا باختیار ہے دوسری طرف وہ ایک افسر کو اٹھانا چاہتا اور اٹھائی نہیں پاتا بلکل لیکن وہ وہاں پر بھی کاروائی نہیں ہو پا رہی آج بھی پی ٹی آئی کے وکلاہ کو دستاویزات کے ساتھ کوٹ روم میں نہیں جانے دیا گیا اور اس کے وجہ سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ فرد جرم کی کاروائی نہیں کر سکا مطلب الیکشن کمیشن نے اپنی بیزتی آپ کروائی بیزتی اس کی ہوتی جس کی حزت ہوتی ہے ہائی کورٹ کی اختیار نہیں چلیں یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن آپ اس کو چھوڑ دیں کل کو کوئی اور الیکشن کمیشن آئے گا وہ موزز ہوں گے اس سے پہلے جو رہنے والے وہ بھی موزز ہوں گے پتہ نہیں ہمیں کیا پتہ موزز ہوں گے الیکشن کمیشن دیکھیں امید تو اچھے کی کی جا سکتی ہے رہنے کابل احترام ہے دیکھیں ہائی کورٹ کی اختیارات ہیں مطلب یہ کہ آپ نے ہائی کورٹ کو مجبور کیا کہ آپ ایک ملزم کے پاس جائیں اور جیل میں جائیں آپ ویڈیو لنک پہ کر سکتے ہیں اور اتنی ارجنسی کیا آتی آپ دو مینے تین مینے کے لئے کیس موقع کر دیتے ہیں یہ گئے دو دفعہ گئے بیزت ہو کیا ہے انہوں نے اندر چانبی والے کھلانوں کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا بہرحال جی فریم اقتر صاحب ہم نے بات کی ہے یہ پہلا موضوع تھا آج اور بہت سے موضوعات ہیں انٹر پارٹی الیکشن کا کیس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور ایک بہت بڑی خبر شہر اقتدار میں اس وقت زیر گردش ہے اس خبر میں کتنی حقیقت ہے اس پر فریم اقتر صاحب کی رائے لیں گے آہ تو ہمیں اپنی دومیں یاد رکھے گا آگے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی بہت شکریہ